شکریہ ہمارے دیس کی تمام جنتا اور خاص کر کے جو پردیس کے لوگ بھی ہے ہمیشہ پروگرامی سنا کرتے ہیں میرا پیار آپ دیکھ پہنچے آج سنیچر ہے مارٹ کے بیس تاریخ مارٹ کے بیس تاریخ یاد اکھنا ہم آپ کو بتانا چاہوں گا سری نام کے ہر ایک اور سب ہی سننے والوں کوفیت نیخنٹین کمپنساتسی جو ایک بستان تھا گزر سرکار جو بنایا تھا دس ہجار لوگ تین دوئیزن بہفتخن تو اس دس ہجار سے اب دھیرے دھیرے سرکار نے کچھ لوگ کو پیسات دے چکا ہے جو ایسے ایسے دوئیزن بہفتخنی دیویزن بہفتخنی جو ایسے نام کے دیگر ایسے نام کے دیگر چاہیوی لوگ کو مدد پہنچ گیا ہے جیسے سارکار نے راپور تیار کیا یہ میلیسٹر ریشمہ کو دیو سینگ فان اربیٹ ویرے خلیقن ہیٹ ایجی ساکن یہ پیش کو یہ سنیس دیا ہے کہ ایک ہجار لوگ کو پیشہ پہنچ گیا ہے لیکن جیسے آپ سن چکے ہیں پرانا رخیرنگ نے تیار کیا تھا دس ہجار لوگوں نے جو جن کا کام چھٹ گیا جو غریبی کے وجہ سے سرکار نے جو والد دیا ایک ہجار لوگ کو پیشہ دے چکا ہے ایک بقام میں آگ لگا بھئیہ لوگ خوفی اشترات میں کلیباً ماتا پتا دولر کے گھر سے بھی گھر ہو گیا ہے لگے خوفی اشترات میں ایند دیا تکیار خسون جو بہرا ہے گھر میں ڈھواتا ہوا لیکن وہ تو بہرا بیچارہ اور نسول سکا وہی سمیہ گھر میں آگ لگا ہے برانتویہ نے پہنچا لیکن تبلک گھر اوپر میں سب جر کے ختم ہو گیا تھا لیکن خوفی اشترات کے بات ہے بھائی جی تو آپ سمجھ سکتے بھائی جی گلتیاں ہوا ہوگا کچھ وہاں اور گھر جر گیا ہے یہ لوگ گھر سے بھی گھر ہو گیا ہے اب دیکھو کہاں ہوئے ہیں اب یہ ویچارن مسیبت میں پڑ گیا ہے بس اور بودھوڈرز آنگسلوٹن بیٹھ نشنال فرور بدریف نفی بی آج سے یہ لوگ بھی کام بند کر دیا ہے آج سے بس اور بودھوڈرز پھر سے کام بند کر دیا ہے کیونکہ یہ لوگ میسٹر van ٹرانسپورٹ کومنیکارچی اینڈ توریس میں آج جو بیتانہ سے باتشت کیا تھا تین ہفتہ پہلے جو انہوں کا مانگ فینانشیل سٹیوارچی پرانہ پیسہ پھر ہوخیں یہ سب چیز کے لیے باتشت ہوا تھا لیکن میلیسٹر نے تین ہفتہ تک کچھ نہیں کیا اس لیے آج سے یہ لوگ پھر کام بند کر دیا ہے دیکھو بھائی جی کیا ہوگا کیونکہ یہ لوگ کے پاس پیسہ کچھ نہیں بچا ہے دیش کے مصیبت سے دیش کے حالات جو بگرل ہے یہ لوگ کو پیسہ بھی نہیں ہے تیل کا پریش چہر گیا ہے یہ لوگ کو پاس پیسہ بھی نہیں ہے تو کرے تو کہا کری یہ لوگ نے اسی کارل سے پھرنسی نہ ہونے کے وجہ سے یہ لوگ نے کام آج سے بند کر دیا ہے بہت مصیبت بھائی جی اب دیکھو دیش کے حال جیسے ہدکا کی ویسا ہی ہم لوگ کے جینا پڑے گا آج قریباً ہجارن ہجارن لوگ ہجارن لوگ بھائیہ نہ ایک ہجارن لوگ آج کاکہ ایف میں کاکہ ایف میں جہاں پر آپ تو سائے جانت ہوئی ہے بھائی جی پھاکسینیر کیا گیا ہے پھاکسینیر کے بات ہم کرتے ہیں تو ہجارن ہجارن لوگ سائے آج وہاں پھاکسینیر کروائے ہوں گے یہ خوشی کے بات ہے کہ لوگ نے سائے کبراçoین کر کے سائے کچے قداDeبángeschين لئے جیسے دوائی سائے کچه سائے دوائی wash کافی بھیر تھا بہت طرح کے جنتا چاروں لنگ سے گاری پڑھ کے لوگ نے بھیتر گیا ہے فرقشینیر کرنے کے لئے جو سری نابس فرانس خویانہ میں رہتا ہے ان کو فرانس رکھیریں ان کو فرانس خویانہ میں ان سب کو فرقشینیر کرے گا جیت سیکھ فرانس امبسٹادور انتون جولی انتون جولی انہوں کا فرقشینیر وہی کیا جائے گا سینٹ لوران فرانس خویانہ میں جو سری نامرس ہے وہاں ان کو وہی پر فرقشینیر کیا جائے گا ہم اپنے بیادر سینٹر میلہ میں جیسے مانشلیر کارل چونی نے بس شخوفان پرماری بہو ایک چھتھی دوارا جنتہ کے سامنے رکھا بیادر سینٹر میلہ کے سلفلے میں بیادر سینٹر میلہ میں ایک نوٹ اخرخات کے ضروری ہے سٹروم کے کارلوار جو کرتا نوٹ اخرخات ایسے لوگ بولتے اس کو تو پیسہ نہ ہے وہاں اس لیے جو رماسکہ پی فرین خین سائد ان کو دینا چاہتے ہیں میلہ کو تو آپ کو جانتے ہیں کہ اس کا دام جو ہے 27.770 Amerikaanse dollar جو میلہ کاری پیسہ نہیں ہے اس لیے مانشلیر نیے مانکی ہے بکو کنم اس کے پیکے گریت کرکی دیتا ہے رکھیرنگ سرات ہرسٹیل پلان کو خودکر کر دیا ہے رکھیرنگ سرات ایک ہرسٹیل پلان 2022 جو پرخادرین van 18 مارک خودکر کیا ہے یہ ہرسٹیل پلان سوموار کو نیچنل آسامبلی میں بھیجا جائے گا تاکہ نیچنل آسامبلی اس پر خور کرے آپ جانے یہ ہرسٹیل پلان اس لیے تیار ہے شرینام کا ایکنومی سدھارنے کے لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پرانا رکھیرنگ جو پیسہ کے کس جو کہت ستاس کس کھالی کر دیا کھالی کر دیا اور اوپر سے کرجا لیا ہے کرجا 58 ملیار اس اردی 58 ملیار دیدر اخیرنگ سنتو کی برنسویک ایف آن گتروفن اسی کارن سے یہ ہرسٹیل پلان یہ لوگ نے تیار کیا ہے اور یہ جو کرجا ہے اور جو لیخ کس ہے اس کے بارے میں یہ ایکنومی یہ لوگ ٹھیک کرنا چاہتا ہے اسی پلان کے دوارہ چلیں گے بھائی جیت ایک ارخانی ساسی جس کا نام ہے فریخند بریخان جو مالا فید امپورٹیرس ہے اس پر یہ لوگ کری سے کری نظر رکھ رہا ہے پریس آف دریفنگ تو یہ فریخند بریخان نہ کہ یہ ار کے جا ہے یہ گاڑی چلا کر کے جاتا ہے یہ لوگ کا نام ہے فریخند بریخان ایسے لگے کہ یہ لوگ پکھنا ہے ار کے جاتا نا تو ایسے بتیانا ہے یہ لوگ کو پکھنا اکھنا نہیں ہے یہ لوگ چل کے جاتے ہیں شواری سے جاتا ہے نا لیکن یہ لوگ کا نام ہے فریخند بریخان اب یہ امپورٹیرس مالا فید امپورٹیرس پر نظر رکھ رہا ہے پہ یہ کیا کر رہا ہے دیش کے اندر میں فریخند بریخان چاہیے فاکسین لوگ کو ہونا چاہیے تاکہ یہ لوگ اپنا پاشینٹن کو خود یہ فاکسیدیر کرے دس بیدیس سر کو چاہیے یہ ڈاکٹر سے کونٹا کر کے تاکہ یہ اپنا جو پاشینٹن ہے پاشینٹن بستانت ان کے یہ فاکسیدیر کرے تو معاملہ حل ہو جائے گا یہ بات چیت کرنا چاہیے میریسٹر سے ہے اس ڈاکٹر ان سے تو یہ کام اور جلدی میں ہو جائے گا اے بھائیہ جب جس آن رہی دنگ ہوا ہے جب جس آن رہی دنگ بھائی جی ایک آدمی جو بیسو اتر کر گھر کو جا رہے تھے ایک برونفیس انہیں ڈھککا مار دیا یہ مارت لیٹر کی ویعہ کے بات ہے تیر ہوگ تفان وہ تروں مانگ کی ویعہ بے سے اترا ہے گھر کو جاتے پیچے سے برونفیس انہیں مار دیا انیک انیک پرکار کے سمشیہ بھائی جی دیش کے اندر میں ہو رہا ہے جا ایک نوجوان پاس آک ایک لڑکا کہیے لہنڈا کہیے سرفانیو لنگا سرفانیو لنگا پانچ سال ویخنہ اچونی کے رستہ پر ایک پکپ جو ایس حارون یہ پکپ کو چلاتا تھا انہیں دھککا مار دیا ہے اور دھککا مارنے کے بعد حارون بھاگ دیا دھر کے وجہ سے کیونکہ کچھ لوگ وہاں دام پر کھڑے تھے اور دھرنے کے وجہ یہی ہے کہ ان پر کچھ حملہ ہوتا بس یہ جا کر کے بعد میں پولیچی کے پاس اپنے آپ کو حوالے کیا ہے سیج ریبی ویس اس انکھ فوردر یہ کلیٹر سٹا نکس ترات پر ایڈ اختر زید فان بس آفر میت آز خفال کہ ایک بس مسئل اترا ہوگا اس کے پیچے سے چل کے رستہ پار کر رہا ہے اور جور سے پکپ آ رہا ہے حارون کا پکپ انہیں دھگا مار دیا وہ لڑکا کا موت وہی ہو گیا ہے لیک کو بسلاخ میں لیا گیا ہے جب پکپ بسٹیوڈر ان کا ریویس یعنی ایک فوردت ہوا ہے شیفاہی اپنے پاس لے لیا ہے اب دیکھو آگے انہیں سکھو رہا ہے جب پولیچی ہی این خیل نہیں خنم جات یار یہ گرفتار کیا ہے بھائی جی یاد بھی ان خیل دی فور آوٹو مانٹیر ورکت دس ہتھ جار پیسہ لے کر کے اپنے گھر کا سمان خرید سب بولے کہ لیف بیجرن نہیں تھا اور اور ایسے کر کر کے بھائی آجی آوٹو آن دی دی لن کی نساب ایسے ایسے کر کے یہ پیسہ لگ بھ خرچہ کر لیا ہے ایسے گرفتار کر لیا گیا ہے سپاہی ہے چیئے ٹھو دن دس ہجار کی بات ہے بھائی جی انہیں ایک ایک پرکار کے مسیب اچھ دیس میں نا اب آپ سنیئے ایک آدمی اس کا نام ہے ایر یرگن ایر یرگن کا کہنا بھائی کہ وہ کسی کو لوٹنا چاہا ہے روف کرنا چاہتا روف روف لیکن کیسے تو جج کے سامنے یہ اپنا خصہ بتا رہا ہے یہ جج کے سامنے یہ اپنا خصہ کہانی بتا رہا ہے بلہ بائیس جنوری کو گزرے سال کو یہ گھر سے گیا ایک بانک کے دروازہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے یا بانک کے آس پاس میں اور وہاں سے نظر رکھے گا کہ تاثرے کر کے بانک سے باہر آتا ہے تو سنیا چکل دس کا کی یرگن گھر سے نکلا ہے بائیس جنوری کو ہم گزرے سال کے بات کرتے ہیں بائیس جنوری کو کہے کے گئے ہیں یہ وہ بانک کے آس پاس میں کھڑا ہے اور دور بھی لگا کر کے دیکھ رہا ہے کہ بانک بسے کے تاثرے کر کے باہر آتا ہے کیونکہ انہیں وہ لوٹے گا انہیں وہ لوٹے گا لیکن بھائی کیا وہ جو آدمی تاثرے کے آ رہا ہے ایک ایکس پولیچی مان منوش کمار موہن جی ہے وہ تاثرے نکلا اور ترہر اپنے گاڑی میں جو آگے پارکیر تھا اس میں بیٹھ کر کے اور گاڑی چلانے لگا بس یہ لوگ نے ان کا پیچھا کرنے لگا یرگر ایر کے ساتھ ساتھ خیئی ایمی رال دو بے کلارانس ان کا پیچھا پیچھا شکلو کہاں کیسے کیسے موہن چلا جاتا خبر ملا کی لشمسترات میں آ گیا بروکپوندولان کے کونے پر ہے ان کا پیچھا کوئی یہاں تو کوئی وہاں تو بعد میں خبر مل رہا ہے کی ویل خدا آگ میں پہنچ گیا ہے ڈا اوٹو وارنگ جس یہ بھائی جی بیٹھا لہا سٹاپ کر کے اور یہ آدمی ایک باربیر کے پاس گیا ہے ایسے اکبار کے بعد اکوٹ میں یہ بات ذکر ہوا ہے سمجھے جو بھائی جی ایک باربر شپ ایک لاتر سلخت آفر موہن سٹاپ تے ایت انجلک بے ان باربر شپ آن دے ویل خدا آوے بس یہ لوگ وہاں پر پہنچ گیا ہے بھائی جی آپ تو جانت ہے پیچھا کیا اور پیچھا کرنے کے بعد تو اندری یعنی واری ان کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچا اور ان کا پاس لیتنے پیسہ رہا چاہتے پتا ہے کہ وہ پیسہ چھین لیا اور انہی حقیہ بھی کیا یہ لوگ نہیں سمجھے ان کا پیچھا کرتے ہو پیسہ رہا این حقیہ نگا انہی حقیہ نگا انہی حقیہ نگا اس کے بعد ان کے بعد انہی حقیہ رہا فابیو دی امیرالو یہ بیشتر بھائی جانواری کو موہن کا حقیاتی ہے حقیاتی ہے اور ان کا پیسہ سب لوٹ لیا ہے پیارے پیارے جنتا یہ ڈاکو لوگ نے ڈاکا ڈالنے کے لیے بان کے دروازہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے نظر رکھ رہے تھے کہ پیسہ لے کر کے وہاں سے اٹھر رہا ہے یا وہاں سے جانے والا ہے سیف مہی کو یہ مقدمہ آگے اور بڑھے گا اور پوش پاس ہوگا کہ یہ کیسے ان کا حتیہ کیے ہیں کیونکہ یہ لوگ گولی سے ان کو اڑا دیا ہے بندوق سے تاشتین کر کے ان پر گولی چلایا ہے دوت خسخوتن اتنی کا کہ شور ہمارا دیس میں آگیا ہے بھائی جی ایک پندرہ سال کے نوجوان کو ہانسلس میں جاکو نے موبیل ٹیلی فون کٹلیس کے دھمکی سے کٹلیس کے دھمکی سے ان کا ٹیلی فون چھین لیا اور چھیننے کے بعد وہاں سے بھاگ گیا ہے بھاگ گیا بھاگ نکل گیا بھائی جی تو اب جاکھئے آگے چل کر کے ایک بواکر مارکٹنگ بدرہیف کے سوئی کریمی دیلن ایک بواکر کو ہینکی لان کے بات ہے ہینکی لان انہیں پکر کر کے بان کر کے ان کا ٹیلی فون وغیرہ اور کچھ پیسہ ویسا جو تھا وہ لے کر کے بھاگ گیا ہے پیارے بھائیوں یہ بواکر کیسے پتا چلا ہے یہ چونکہ صبح جب یہ دیکھت گھر میں آلارم بج رہا ہے گاری میں سے اترا ہے لیکن تو آپ تو جانتے ہیں کہ توئی خماس کے درو فرش ان پر حملہ کیا توراں ان پر حملہ کیا اور ان کا مال بھی لوٹ کر کے چلا گیا ہے تو یہ سب اکبار کے بات ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں بھائی جی سمجھے نا تو چلے گئے آگے تو اکبار کے کچھ بات اور ہے بات ہے اسے کا کہ کہ جو زکنہائش وانکہ میں وہاں دھیرے دھیرے پچھوارے میں برزلیان کے برائیہ کھوٹا لگا رہا تھا زیفن نیسٹن زیفن نیسٹن برزلیان سے بیین تورانت یہ سمجھے کو حل کروایا ہے ہوک ویرکر آبے سے دفائیبر ہوک ویرکر سے وہ سب کابولت ہے برائیہ کو ناش کیا گیا ہے برائیہ کو مارا گیا ہے برزلیان سے بیین کہیے برزلیان سے بیین بھائی ریشنال سکر ہشواری کا کلیباً ساتھ گو کھوٹا رہا چھوٹا بات بہت گربر بات ہے بہت گربر بات ہے سمجھے نا اور آگے ہم کیا پڑھتے اکبار کے کچھ بات خبر تک آپ کو بتا رہے ہیں اور بات ایسے ہے موشی تو باتیا سمجھئے کار بات ہے باتیا ایسے ہے من بی ایس ایر بی اپارٹمنٹ کمپلیکس آن نیو زرخ بروت یہ منگر کے راتری کے بات ہے دو آدمی نے اپارٹمنٹ پلیکس پہ جا کر کے اور یہ آدمی نے اپنا گاڑی میں سے سمان اتار رہا تھا وہی سمجھے یہ دونوں آدمی پہنچا اور انہیں فیش شروعہ پن کے دھمکی سے ان کا تاس چھین لیا کیٹی چھین لیا وہ خرکت اور وہاں سے یہ لوگ بھاگ گیا ہے دین موبیل تیری فون توی ہلسکیٹنگن فان خیل میتال این این ویٹر آئی فون بات گے بھای ایسے اسے بات رہا چلے یہ تو بھای آگبار میں لیکھا ہے یہ گھر میں گھس کر کے چھوڑی سے ایک دکاندار کو نکیری کے بات ہے نکیری کے بات بھائی روجر روجر جھنگنا کیا ہے دکان میں اور وہاں پر پیشہ لے کر کے بھگا ہے پیشہ لے کر کے بھگا یہ ایک آدمی ہے جو جھگنا کرتا ہے مار پھٹ کرتا ہے نا تو یہ سب بات ہوا ہے اسی کارن سے مقدمہ چلا ہے اوپر اوپری شیف اشتیچی انہیں آج سال کے سزا کے مان کی ہے اب دیکھو کئی سے کئی سے بات ہوگا ہم تو ہم آپ کو بتانا چاہوں گا کانا این کبیر سات سال کے سزا ان دونوں کو دیا ہے ایک شینی سے وینکلیس تو واخنیگن آخ تندویدک دیسیمبر ان کو اوپر حملہ کیا حملہ کرنے کے بعد پندرہ ہجار پیسہ بیل کارتن یہ دونوں لے کر کے بھگا یہ لوگ کے پاس کٹلیس تھا اور لاتھی جج کے سامنے کہتے کہ ہم لوگ کے کام جھندہ نہیں تھا اسی کارن سے ہم لوگ نے جاکہ دارین ہے جو جستی تو چار نہیں سات سال تو نہیں سیف یارن خیل ان فور وارلک ایس لہا لیکن ریخت چار سال کے سزا دیا ہے چار سال کے ہا تو اکبار کے خبر ہم آپ کو پڑھ کر سناتے بھائی جی ان دن نیمر ان نکیری بہت گصہ باپ ری باپ چھے سو ہجار آدھا میلیون امریکان سو دولر کا مال جو بسلاق میں لیا تھا وہ جا کر دمپ کیا گیا ہے کارتون کارتون چیز کارتون کارتون بھر 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 کارتون یہ سب گارت لیا گیا ہے سیس ہون آدھا آدھا میلیون امریک دولر کے بات ہے آدھا آدھا نیمر اے نیکیری فر بیس ترچ وہ اس بات سے گھمرا گیا باپ کی ترک ترک سامان جو بسلاق میں لیا گیا تھا نہ ایک ترک ماہ سا ترک کارتون کارتون سیس ہوندھ دوزن کے بات ہے بھائے بہت گربر ہے کئیسے یہ پرفال پردک تھا کوئی ابھی تک بتایا نہیں کوئی ابھی تک نہیں بتایا بھائی جی ویت سامتی پر وہاں کے جنتا آ کر کے ایک پیتیسی سرکار کے حوالے کیا ہے ویت سامتی ویت سامتی کے جنتا وہ لوگ اپنا زمین کے بارے میں آواز کو اٹھا رہا ہے کیونکہ پتا چلا کی کتنی برسوں سے یہ لوگ وہاں پر رہتے ہیں پیدائی سے لوگ تو ہوا ہے جنم وہی پر ہوا ہے ہو سکتا کوئی وہ زمین خرید لیا ہے اب یہ لوگ نے انہوں کو تکلیف دیتا ہو آدمی نے یہ لوگ آ کر پیش کیا ہے سرکار جنفیس پریسی ڈینٹ ان سے مانگ کیا ہے کہ ہم لوگ کے مدد کرو ہم لوگ کا جمی ہم لوگ کے ہاتھ سے نکر گیا ہے یہ بہت دور تک بات ہوا بھائی جی ہو باشا وی چانتی وہ آج مسیبت میں ہے اپنے جنتا کے لیے آواز کو اٹھایا ہے مائیکل سویدو ہو بات شاہ فرمیت سامتی ہے صفان خبیت تو آپ جانت انگی پریبار وہاں رہتا ہے اب وہ لوگ بڑی مسیبت میں ہے نا بھائی جی وہ لوگ اپنا کچھ مانگی سے اب سرکار کو ان پر دھیار رکھنا چاہیے نا ایک سمشیہ ہم آپ کو سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں بھائی جی اور وہ بات یہ ہے بات یہ ہے کہ بھائی اسٹت خارٹ ایک مقدمہ پیش کی ہے کوٹ میں اور کہے کہ وہ چاہتے کہ یہ مسکر جو ہے مسکر پہن کر کے جو لوگ آتے جاتے ہیں انہیں ضروری نہیں ہے یہ کوٹ میں ریکٹر کے سامنے چیوڑی کرے گا کی یوریدیس اور میڈیس فیشلہ کوئی نہیں دیا کہ یہ مون کپ تمہیں بچاتا ہے یہ مون کپ مصیبت سے بچاتا ہے یہ کہیں فیشلہ کہیں یعنی کی بویش نہیں ہوا ہے دیکھو بھائی جی جج کونچی فیشلہ لیتا ہے ہم لوگ انتظار کریں گے شتر خارٹ کہتے ہیں کہ مون کپ لگا کر یہ ہاں وہاں دیکھنے میں یہ ضروری نہیں ہے سمجھے لہا وہ سمجھیا جو آدمی نے اپنے پتنی اپنے پرندین کو ہتیا کی یہ میں نے آپ سے بتائے تھے ان فرسیکر سٹیلنگ فرداخت مورت مورت جگیسر بیجای پرساد آ در ریجر کمیسار اس ہے در بیجای پرساد آ دندر در ریجت مات گتوشت اور یہ دیرتک داغ کا verläng ہے پرندین آشنا جگیسر کا حتی کی ہے ہم لوگ اس کے بارے میں شری نام کے ہر ایک اور خانی ساسی سے ہم لوگ نویز کرے ہیں کیا آپ لوگ کو کم سے کم فور لکھتے دینا چاہئے نوجوان لڑکا لڑکیاں جو سام وون کے سلسلے سے رہلے لگتا ہے کتنے بیوا کر کے جاتے ہیں کتنے سام وون لیکن سام وون سے پہلے اور خانی ساسی اس کو چاہیے وہ لوگ کو پورا انفرماسی دینے کے لیے یہ سام وون یا بیاء کے مطلب نہ ہے کہ آپ نے پارتنر کو خرید کر کے لائے ہے لون ڈا نہ سوچے کبھی کہ ہم لڑکی کو دلہین کو کین کے لائن ہے یا دلہین سوچے ہم لونڈا کو خرید کر کے لائے ہوا ہو یہ بات اپنے دماغ سے نکھاؤ دو اور جو جو سام وون کے بعد شروعات کرتے ہیں آپ لوگ کو بڑی سوچ سمجھ کر کے زندگی مسر کرنا چاہیے کیونکہ آج کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ لوگ سام وون ہیں جو پہلے ہمارے بزرک لوگ نے گناہ مانتی تھے آج کے نئی جوانہ میں لوگ اس کو سہی مانتا ہے لیکن بھائی جی ہر یق فور تمہارے سامنے رہنا چاہیے کوئی مرد کو حق نہیں ہے ایک عورت پر ہاتھ اٹھانے کے لیے تو کیے ہے بھائی اس پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ایک ماں باپ اپنے بیٹیہ کو پوش کر کے تعلیم دینے کے بعد بڑے ہو جاتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے بیواغ کے لیے چل جاتی ہے جو ماں باپ اپنے بیٹی کے اوپر کبھی ہاتھ نے اٹھایا تو اے گھرے لوگ شرابی لوگ جہوا کاجنی کہاں کہ جب ان بچی کو خسا دیتے کوئی کارن تو ان پر ہاتھ اٹھانے لگتا ہے تمہاچہ مانے لگتا ہے اور بچی مجبورن کے تارن سے لوگ کر گھرے نہیں جانا چاہتی ہے سرم کے وجہ سے اس لیے آپ لوگ کو فور رکھتے دینا چاہیے بچی کو اور سب کے کہ کوئی لوگ جب ایک لڑکی کے ساتھ ایک گھر میں رہتے ہے اس کا اے خد دوم نہیں ہے اے خد دوم نہیں اتنا بات یاد مان جو ہو خاص کر کے ڈیٹس وغیرہ وہ سوچے کہ میں نے عورت کو خرید کر کے لئے آیا ہے یہ اپنے دیماغ سے بات نکاؤ دینا ہماری دیس کے ماتہ پیتہ کو چاہیے آؤ ٹھیک سے اپنے بیٹا بیٹی اپنی گا ڈالنے کے لئے آؤ ٹھیک سے خاص کر کے بیٹیا سے ٹھیک روپ میں بات کرو ان کا حق بتا دو ان سمجھا دو کہ ایک مرد کے پیچھے آتما ہتیا مت کرے ایک مرد جو ان دھوکہ دے دیا یا چھوڑ دیا تو چلو بھئی ہم اب دنیا سے جا رہے ہیں چاہ وہ بچی کو اپنے کتنا مہینہ رکھ کر کے مہانے اور ایک لہنڈا کے جھنگ رہے ہیں چلو آتما ہتیا کل دیو جائے یہ غلط چیز ہے آپ لڑکیوں سے بات کرو لڑکوں سے بات چیز کریں ہمارا دیس کا اور خانی ساسی جتنے ہیں سماج جو ہے سب لوگ کو چاہیے ایسا جنتہ کو بیٹھا کر کے اور انہیں سمجھانے کے لئے انہیں سمجھانے کے لئے انہیں بتانے کے لئے کہ باقی زندگی آپ کو چلانا ہے کرنا ہے یہ سب چیز اور خانی ساسی کے ہاتھ میں ہیں باپ ماں کے ہاتھ میں ہیں تو بھائی جے یہ جو ہوتے جا رہا ہے دیس میں ہم لوگ کو روکنا چاہیے یہ گلت گلت چیز جو ہو رہا دیس میں لڑکا لڑکیوں کے بیچ میں ہم لوگ اس کو روکنا چاہیے اور خاص کر انہوں کے لئے بھی جو نبالک بچیاں کو ریک کرنے لگا ہے ریک کرنے لگا ہے شرم کرو بھائی شرم کرو ایک نبالک بچی کو آپ نے بلات کار کرتے ہیں ہم لوگ کو اس دیس میں رہنا ہے تو بہت ہساب سے مل جل کر رہنا ہے اور ہر ایک دکھ سکھ ہم لوگ کو بات کر کے باقی زندگی بسر کرنا چاہیے ایسے نہ کرو کہ انسان آپ دکھی کر دو تو بھائی جی آج کل کے فیلم بھی ایک فیلم میں نے دیکھا کھا کی بتائی یہ تسانے کو بات بتائی فیلم موگ بارے میں تو ایک فیلم میں نے دیکھا تو گینگسٹر والا فیلم رہا ہندستانی فیلم شایف علی خان شایف علی خان شایف علی خان اگو ہے ناکتر ہاں لڑکیا مان نچنیا کرینا کرینا کے ادمی کرینا دھو لڑکن ہو چکا ہے تو شایف علی گینگسٹر رہا بہت پیسہ بہت پیسہ یہ تیفیل پر دیکھیں بہت اسی لئے میں بات کر رہا ہوں تو بہت پیسہ بہت دھنا سے تو ایک نچنیا جو انڈیا میں ہے ایک اکتری سے بھلو کا نام ہے بہت چپکے مان چپک جائے کہ پکر ہوگا چپک جا ہوا چپک جا چپک 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 کر کے جیسے وہ کے پاس ڈپلوما کامپیون ہے شاکلین فرنانڈس شاکلین فرنانڈس تو سیف آلی خان کے ساتھ رہا شاکلین فرنانڈس بہت پیسہ رہا شایف کے تو وہاں چپ کر رہا تو تھوڑے بیر میں پتا چلا جون آبراہ مان یہ نمو جون آبراہ تو اکرے پاس دیکھا گئے بہت پیسہ وہ بھی گینج سر ایک بس یہ شاکلین کو پتا چلا کی ان کے پاس بہت سے دول تو وہاں جا چپک گیا ہم تجھے بولی نہ کیے کہ چپک جانے کے یہ کامپیون ہو کامپیون ہے چپک نے تو جون آبراہ جب وہ ناس ہوا ایک تیسرا گینج سر وہ کا نمو تن میں یاد ہم بھولا گی لی تیسرا گینج سر بھائیہ وہ سب جون آبراہ ہم کے پیسہ لے لیا بس شا کلی جا کر وہاں چپک گیا تیسرا بس وا کے اوپر تو کتنے بچی لوگ ان کا جندگی ایسا ان کے چلے کاکی یہاں چپکل تو وہاں چپکل تو وہاں چپکل تو یہ عادت کتنے کو چھوڑنا چاہیے نہ کہ چپک چپک کر کھلی جہاں پیسہ وہی پر پر رہو تو آج کے فلم ہاں ہم دکھ لی ہے تو یہ فلم ہمارا دیش کے لیے ٹھیک نیک سمجھے نا بہت جمانہ کے بات ہمیں پتا ہم لوگ فلم کر رہے تھے نا ہر ایک چیز عجت سے ہوتا تھا آج دیکھو ویڈ ویس ہو گئی سرنا میں جتنا انسان نہ ہوتا تیلی فیش ستاشون ہے اور ایسا ایسا فلم ہوتا کہ نہ کونٹرول نہ کچھ نہ ہے ہم لوگ Apollo فلم اور India of Aziz کا فلم سانت فلم ایسا ہم لوگ پہلے کیور کرنے کے بعد تب وہ گھومتا تھا کیورنگ ہر ایک فلم کا کیورنگ ہوتا تھا آج دیکھو کیورنگ کچھ نہیں ہے اور یہ فلم معدی سے میں نے دیکھا ایک بچی کا جندگی اسے تباہ ہو جائے گا یہاں چپکتا ہے وہاں چپکتا ہے وہاں ایک پاس پیشہ تو وہاں بھاگ گیا وہاں پیشہ وہاں بھاگ گیا شاکلین کے بارے میں ہاں بتائے باتے تو یہ چپک چپک والا چیز ایسے دھیر عورت کے پاس دپلوما ہے اور چیمپئن ہے وہاں اپنا عادت کو صدار دینا چاہیے کیونکہ یہ بربادی آپ کو دے گا یہ چپک کر یہاں وہاں چپک کر کے وہاں چپک کر نا تو یہ ٹھیک بات ہے مرز لوگ دیکھ دیکھ کر ہسے رہتے ہیں لیکن یہ عورت کے لیے نقصانی ہے اور بیجتی ہے جو ان لوگ کو خود سمجھنا چاہیے کہ یہ بیجتی ہم لوگ کو سہنانے چاہیے روک دینا چاہیے یہ جھنجت سے باپ رو باپ اچھا سے رہیو پریم سے رہیو ہم آپ سے گلا کات کریں گے